آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن پنجاب پولیس کا صوبے بھر میں اشتہاری منزمان اور عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پارک آسٹریلیا کرکٹ کے تناظر میں لاہور پولیس کے سرچ اپریشنز جاری ہیں اور تھانہ نصیر آباد راولپنڈی کے علاقے سے نامعلوم ناش ملنے کا معاملہ سی پیو راولپنڈی عمر سعید ملک نے واقعے کا نوٹس لے لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن ہے رمہ سال صوبے بھر میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف پانچ ہزار چار سو پچاس مقدمات درج جبکہ پانچ ہزار چھ سو چھپن افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب نے ہدایات جاری کی کہ زلی انتظامیاں سیول سوسائٹی اور والدین کے ساتھ مل کر کھونی کھیل کے خلاف محصر مہم چلائی جائے دھاتی دور پتنگیں بنانے اور اس کی خرید و فروخت خصوصاً آن لائن کاروبار میں ملوث افراد کو قانون کی گرفت میں لائے جائے رات کے وقت خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں مساجد میں اعلانات بھی کروائے جائیں والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور غیر قانونی کاموں کا حصہ نہ بننے دیں شہری پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کرنے والوں کی فوری ون فائی پر اطلاع کریں پنجاب پولیس کا صوبے بھر میں اشتہاری ملزمان اور عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے رمہ سال کے دوران مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار آٹھ سو پندرہ اشتہاری ملزمان اور بارہ ہزار پچیس عدالتی مفروروں کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ سوپروائزری افسران اشتہاری ملزمان اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ اپریشنز جاری رکھیں منظم جرائم میں ملوث پیشاور گروہ کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی کے تحت کاروائیاں کی جائیں شہریوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے سماج دشمن اناثر کسی رائیت کے مستحق نہیں آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کی مدد سے اورگنائز کرائم کے خاتمے میں مدد مل رہی ہے پاک آسٹریلیا کرکٹ کے تناظر میں لاہور پولیس کے سرچ اپریشنز جاری ہیں سرچ اپریشنز میں ایلیٹ فورس، ڈالفن سکوارڈ، پی آر یو اور تھانوں کے اہلکار شامل ہوئے ڈی آئی جی اپریشنز کے مطابق بائیومیٹرک مشینوں کے ذریعے تصدیق کا عمل جاری ہے ڈی آئی جی اپریشنز نے افسران اور جوانوں کو الٹ رہنے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ میچز کے پر امن انعقاد کے لیے سرچ اینڈ کومک اپریشنز کیے جارہے ہیں مالک مکان اور کرایدار ٹیننٹ ریجسٹریشن میں فوری اندراج کروائیں شہری امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کا ساتھ دیں کوٹ لکپت پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری نو پتنگ باز گرفتار کر لیے گئے ملزیمان کے گبزے سے درجنوں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمت کی گئی ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھرل کا کہنا ہے کہ شہری خصوصاً والدین پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روگتاں میں پولیس کا ساتھ دیں کہانہ لاہور کے علاقے میں اے ایس اے توصیف کے زخمی ہونے کی تحقیقات جاری ہیں تھانہ نشتر کالونی میں تائینات اے ایس اے توصیف اشتہاری ملزیمان کی تلاش میں کہانہ کے مضافات میں گئے تھے جہاں نام علوم مشکوک افراد کا سامنا ہونے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ کے نتیجے میں توصیف اے ایس اے زخمی ہو گئے جن کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا اے ایس اے اب نورمل حالت میں ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن وکار کھرل کے مطابق ملزیمان جلد پولیس کی گرفت میں ہوں گے تھانہ نسیرہ باد راولپنڈی کے علاقے سے نامعلوم ناش ملنے کا معاملہ سی پیو راولپنڈی عمر سعید ملک نے واقعے کا نوٹس لے لیا سی پیو راولپنڈی نے ایس پی پوٹوہار رانہ عبدالوحاب سے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے فوری اور موسر تحقیقات کر کے ذمہ داران کی گرفتاری کا حکم دیا ہے واقعے کی اطلاع پر ایس پی پوٹوہار پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ابتدائی طور پر نامعلوم ناش کی شناخت کی جا رہی ہے جسے پوس مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ناش کی شناخت کے لیے فورنزیک اور ٹیکنیکل شواہد سے مدد دی جا رہی ہے سی پیو راولپنڈی کے مطابق معاملے کی میریٹ پر تحقیقات کر کے حقائق کو سامنے لاتے ہوئے ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز